مراد علی شاہ کا واقعہ میں جانباک افراد کے لوحیکین کو پانچ لاکھ اور زخمیوں کو دو لاکھ روپے دینے کا اعلان مہر میں دو دن قبل آتش دنگی سے دو گاؤں جل گئے تھے دس افراد جانباک اور سیکھ رو جانور ہلاک ہو گئے تھے وزیراعظم شیعباد شریف کی اوانے صدر آمد صدر عریف علی سے ملاقات خیریہ دریافت کی گورنر پنجاب کو ہٹانے کے لیے بھیجوائے گئے سمری پر بات ہوئی باہمی تعاون کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال ہوا ملاقات میں تلخی کم کرنے کی کوشش کی گئی صدر نے کہا آئین اور قانون کے مطابق فرائض انجام دے رہا ہوں جادو کی چھڑی نہیں مسائل حل کرنے کے لیے محنت کرنا ہوگی وزیراعظم شیعباد شریف نے وفاقی کابینہ کو وارڈ کیابنٹ کرا دے دیا کہا سابق حکومت مہنگائی بیروز کالی سمیت بیگر چیلنجز سے نمٹنے میں ناکام رہی جنگی بنیادہ پر کام کرنا ہوگا قوم کے مفاد میں بہترین فیصلے کریں گے آج یکچان ہو کر چیلنجز کا مقابلہ کریں جب الیکشن آئے گا تب سیاست کریں گے معیشت کی بیتری میں تین سے چار ماہ لگ سکتے ہیں وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کا ایم ایف ریگرام دوبارہ ٹریک پر لانے کا اعلان کہا امران خان مارودی سرنگ لگا کر گئے عوام دوست بجٹ پیش کریں گے امید ہے روپے آپ مستحقم ہوگا خاد اس مگلنگ کی تحقیقات کیلئے کمیشن بنانے کا فیصلہ امپورٹڈ حکومت سے حالات نہیں سمر لہے مستقبل کے فیصلے سے عوام کو محروم رکھنا زیادہ دیر تک ممکن نہیں امران خان کا بلا تاخیر اہم انتخابات کے نقاط کا مطالبہ کہا منار پاکستان کا کل کا اجتماع تاریخ رکم کرے گا عوام کی سمندر کو قید کرنا ممکن نہیں انتظام یا رکاوٹ پیدا کرنے کی حماکت نہ کرے ہمیں دیوار سے لگایا تو سب سے زیادہ نقصان لگانے والوں کو ہوگا امران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست نہیں چل سکتی ان کے صبر و تحمل کی وجہ سے گلی محلوں میں خون نہیں بہرہا پابا چودری کہتے ہیں ملک خانہ جنگی کے قریب پہن چکا ہے ماد اذر بولے پی ٹی آئی نے سال آنہ 18 لاکھ نوکریاں پیدا کی غربت میں کمی آئی اسلام آباد ہائے کورٹ کا امران خان کو ملنے والے تحائف کی تفصیلات پبلک کرنے کا حکم جسٹس میاں گول حسن آرنج جیب نے ریمارکس دیئے بیس سال پہلے بھی کوئی بیرون نے ملک سے تحائف ملے گھر واپس لے گیا تو اس سے واپس لے توفہ وزیراعظم آفیس کا ہوتا ہے گھر لے جانے کے لیے نہیں ہے پالسی نہیں ہونی چاہیے کچھ فیصد رقم دے کر تحائف کر لے جائیں اس کا مطلب یہ ہوا توفہوں کی سیل لگا رکھی ہے نا اہلی جیسی بڑی سزا ٹرائل کے بغیر نہیں دی جا سکتی آزاد کامیاب ہو کر شامل ہونے والے نے جماعت سے وفاداری کا حلق نہیں لیا ہوتا سپریم پورٹ کے آرٹیکل 63 اے ریفرنس میں ریمارکس چیف جسٹس عمر اطاب اندیال نے کہا آرٹیکل 63 اے کا مقصد پارٹی سے وفاداری کو یقینی بنانا ہے سیاسی جماعت میں پارلیمانی نظام میں ریڈ کی ہڈی ہوتی ہیں ریڈ کی ہڈی کو کینسر کا مرض لہاک ہو جائے تو نظام نہیں چل سکتا امریکی رکنے کانگرس الہان عمر کی صدر عارف علبی اور چیرمن پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات بھارت میں ہندو توہ نظریے اور مسلمانوں پر تباہ کو نصرات پر گفتگو صدر مملکت نے کہا امریکہ کے ساتھ درینا تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں دونوں وہ مالک کے درمیان تعمیری ربابط قطعے میں آمن و ترقی کو فروغ دیں گے الہان عمر نے اسلام و خوبیا کے خلاف عمران خان کی قابشوں کو سراہا حکومت نے چیرمن پی سی بی رمیز راجہ کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا ازرائے کے مطابق شہباز شریف نئے چیرمن پی سی بی کے لیے دو نام دیں گے گوارننگ بورڈ دونوں ناموں میں سے ایک نام تجپیز کرے گا نجم سیخی کا نام بھی تجپیز میں شامل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے